موسیقی اچھا انہوں نے اسرار کیا اور عوام کی تسلی کے لیے جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر سیکیورٹی نہیں ہے پیٹرول کم پڑ گیا ہم پریشان ہیں لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاتوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیمرے لگائیں وہ کیمرہ وہاں تو لگئے لیکن اس کا ریزلٹ کلوز اس کو لیا گیا اور یہ ملازم ان کا لگا ہے اور پیٹرول ڈال رہا ہے اور وہ میٹر دیکھئے گا وہ میٹر دیکھ سکتے ہیں اب زیرو زیرو میٹر زیرو زیرو میٹر ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پر سیکیورٹی پر بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی شکایت ہو تو اس کا حال کیا جائے اگر کوئی شکایت ہو تو اس کا مسئلے کا حال لگا لے سر یہ تھوڑا سا بتا دے یہ کیمرے سارے اسی وجہ سے ہی لگائے ہوئے ہیں اگر ہمارا کوئی برکر کسی قسم کی ہنکی بینگی بھی کرتا ہے فوری طور پر جو ہم نا ہم اس کو اندر لے کے آتے ہیں کسٹمر کو اور سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کا مقصد یہ ہے تاکہ کسٹمر کے جو آنا تسلیح ہو سکے اور اب جتنا بھی جو جتنا تیل جس مقدار میں ڈالا ہے کتنے کا ڈالا ہے پانسو کا ڈالا ہے ہزار کا ڈالا ہے یا دو لیٹر تین لیٹر فوری طور پر کسٹمر کہتا ہے مجھے تیل نہیں ملا فرض کریں اس کو اندر لے کے آتے ہیں اس کو بتاتے ہیں یہ دیکھو آپ کی تصویر ہے آپ ہی ڈلو آرہے ہیں تیل یہ اسی پوائنٹ سے ہے یہ دیکھیں یہ زیرو ہوا ہے یہاں زیرو سے سٹارٹ ہو کر آپ کو تیل ڈال لیں اس لیے ہم جو جتنی بھی یہاں پہ کبھاتے ہوتی ہیں لڑا یہ جگڑے تیل نہیں ملا یہ وہ ان سے چھٹکارہ پانے کے لیے ساری یہ بہترین حل ہے سب سے بہترین حل اور مزے کی بات یہ کہ ان لوگوں نے کیمرے جو ہیں وہ بالکل اوپر لگایا تاکہ ان کی جو LCD ہے جس پر وہ نمبرنگ دھو رہی ہے پیٹرول کی پلوز نظر آئے وہ کلیر نظر آئے مین جیز وہ ہے وہیں سے ہی سب کچھ ہوگا وہ زیرو زیرو ہوگا کوئی ترسلی ہوگی آپ کوئی پریشانی نہیں ہوگی اگر پھر بھی پریشانی ہوگی تو اس کے لیے یہ حل ہے یہ آپ کو یہاں پر دکھائیں گے اس وقت میٹر چل رہا ہے وہ دیکھیں پیٹرول ڈال ہے وہاں پر یہ بھی ڈالا ہے پیٹرول اس نے اب وہ زیرو زیرو ہے سر اب زیرو زیرو ہے اب جتنا پیٹرول ڈالے گا وہاں پر نمبرنگ آئے گی کی کیمرے لگانے کا مقصد یہ تھا سر یہ تو پھر سوٹرول ایسا کرنا چاہیے یہ مالکان پہ ہوتا ہے ہونرز پہ ہوتا ہے ایسو پیز میں شامل ہے گورمنٹ کی اہا ان پہ شامل تو ہوتا ہے پی ایسو پہ تقریبا ہے پی ایسو کا ہے پی ایسو کا ہے دوسری جو پرائیویٹ کمپنی ہے کچھ لگا لیتا ہے وہ شوک ہے شوک سے ہے پمپے جگڑا نہ ہو یہ نہ ہو کسٹمر کو سارا سولت دی جائے کچھ لوگ لگا لیتے ہیں کچھ نہیں لگا لیتے ہیں کچھ نہیں لگا لیتے ہیں یہ حالات ہے جی یہ بڑا اچھا ایک دام ہے اور اس طرح کرنا چاہیے جی سر اس میں بھی عمام جو ہے وہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہو دی یہ تو سب سے بڑا بیترین جیز ہے اس میں کوئی ایک روپے کی بھی چوری صاحب نے آپ کے یہ سب سے انٹریو لے رہے ہیں آپ مہیر لے جائے واجہا کہ یہ واقعی رہا ہے جیل پورا دے رہے ہیں یہ کام دے رہے ہیں اس سے بہتر آلکوئی بھی دی لیکن یہاں پہ عوام بھی بھی کہتی ہے کہ یہ انہوں نے بیٹھ کے کیا آپ کیمرے تو وہاں لگے ہوئے ہیں یہ عوام کے لیے یہ سب سے الیکنس بھی لوگ بسمی بہترین اگر مجھے کوئی شکایت ہوگی ورکر کی کوئی لاپروائی ہے یا بائیمانی ہے تو یہ پھر ایکشن لیتے ہیں ان کے خلاف سر کیا ایکشن لیتے ہیں ایکشن یہ جی ہوتا ہے کہ ایکشن ہے وہ اس کو جو پر نہیں رکھی زیارہ پاس چینج کرنا پتا ہے آج ایک کو جو ہے نا گو لگائے گا ٹنگا یا دوسرے گو لگاتے گا ہاں جی زیارہ پاس ہمارے یہاں پمپ ہی ہے ایک کسٹمر بنا ہویا ہے اگر وہ چلا گیا تو پھر دوبارہ نہیں آتا یہ چیز ہوتی ہے کوالٹی ہم پر پیپٹرول پمپ دچ کتم آگے چلے ہیں بیٹ پٹرول پمپ ہے ساپ بھر پمپ ہے ایسے سا 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 مچار پانچ پمپ ہے اس کو بہت شکری آگے بڑھیں گے اور مزید جو معلومات ہوگی ریالیٹی چیک میں جو ہوگا ہم آپ کو دکھائیں گے موسیقی 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 بھائیہ ادھر آئے ہیں سب ٹھیک ہے پٹرول ٹھیک ہے مہنگا بہت مہنگا یہ ان کو بتا ہوں میں نہیں آپ کو بھی کچھ بتا ہوں لیکن ہمیں یہ کہتے ہیں میٹر چیک کر لو ڈال کے پوڑا ہی دیتے ہیں چیک کرتے تو کیا لکھا ہوتا ہے اوپر یہ ہی لکھا ہوتا ہے کہ اتنے کا پٹرول ڈال رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے پہلے کیا لکھا ہوتا ہے زیرو زیرو ہوتا ہے ہاں زیرو زیرو ہوتا ہے زیرو زیرو ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہ ہو تو پھر کسی نے ڈالا ہو آپ نے شکاید کی ہو نہیں ہم پکڑ لیتے ہیں ہم پکڑتے ہیں مطلب کیسے پکڑتے ہیں جب زیرو زیرو میٹر پر ناش ہو ہمیں خود ہی اس کو پکڑ لوں گا کیوں گے ایسے کبھی ہوا ہے نہیں کبھی ہونے ہی نہیں دیا کسی نے کوشش کی ہو ڈالنے کی کوشش کی ہو آپ نے روک دیا آپ ہی خود تو کہہ رہے ہیں پٹرول اس ٹائم تو مہنگا ہی جا رہا ہے نون لیگ کی جو نون لیگ نے گئی اتنی کر دی ہے نا گریب آدمی کو جینا مشکل ہو گیا نون لیگ کی وجہ سے ہو نون لیگ اتنا تنگ کر رہا ہے نا کہ گریب آدمی کا جینا ختم یہ حالات ہو گئی ہے پھر بھی امید تو رکھنی چاہیے امید نہیں امید نہیں ہے ان کی طرف سے انہوں نے گریب آدمی کو ختم کر دیا مار دیا انہوں نے گریب آدمی کو سوٹالیس کا ابھی تو ڈلوا رہے ہو ابھی تو تین سو نا ابھی تو ڈلوا ہو گی وہ تو مجبوری ہے مجبوری کا نام شکریہ مجبوری کا نام شکریہ ہے ٹھیک ہو جی آگے آگے بڑھ دی ہاں جی جناب کیا حال ہے تو بھی یہ ٹھیک ہے ہم میریجر ہیں یہاں پر اچھا سر چلو پٹرول تو مہنگا ہو گیا لوگ ڈھال بھی ڈلوا رہے ہیں تین سو کبھی ہو جائے گا ڈلوا لیں گے پاکستانی عوام میں بڑا دل ہے یہ بات صرف ہے شعور کی اویرنیس کی اس قوم کے اندر جب اویرنیس آئے گی تو ان کو پتہ جلے گا کون ہمارا لیڈر ہے ہمارے ملک کے لیے اچھا ہے اور ہمارے ملک کی بقاہ کے لیے اپنا کام کر رہا ہے لیکن یہ عوام ایکشلی بات یہ ہے جو ہماری قوم ہے نا اس کے ذہن میں یہ ہے کہ ہمارے قلعے ہیں وہ پکی ہو جائیں ہمارے جو گٹرہ وہ پکی ہو جائیں ہمارے جو روڑہ وہ اچھے ہو جائیں لیکن جو لیڈر ہے وہ لیڈر تو پہلے ہمارے بارے میں سوچے گا عوام کے بارے میں سوچے گا جو بار میں آٹے کا کیا ریڈا چینی کا کیا ریڈا پیٹرول کا کیا ریڈا اس عوام کا اندر یہ اویرنیس نہیں ہے آپ ایک اور میسیج بھی دے دو آپ مینجروں یہ جو لوگ شکایتیں کرتے کہ پورا نہیں ڈالا پیٹرول تین سو کا بھی ہو گیا لیکن پھر بھی پورا نہیں میٹھا اس آدمی کو شہری کو کیا کرنا چاہیے کیا چیک کرنا چاہیے سر سب سے پہلی بات ہے کہ میں اپنی سائیڈ کی بات کروں گا الحمدللہ الحمدللہ ایسا کام میری سائیڈ پہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے اپنا منسٹ ہوتا ہے حمدللہ ہماری سائیڈ کے اوپر جو پہمانہ وہ بھی بلکل ٹھیک ملتا ہے اور جو اگر جو بندہ کہتا ہے جس کو ڈاؤٹ ہو گئے یار مجھے پیٹرول کام ڈر رہا ہے تو اس کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ سیرو میٹر چیک کریں ٹھیک ہے ذمہ داری اپنی جور اپنی جور ذمہ داری وہ نبائی جی بلکل ٹانکہ کیا چیز ہوتی ہے بسر ایکشلی تو نہ تو ہم نے اس کے بارے میں دیکھا نہ بھی کب پتہ ہے سنا تو ہوگا نا یار جو پیٹرول پم پہ کام کرتا اس میں سنا ہے ہمارے سارے ٹانکہ لگے ٹانکہ لگے ہے کیا چیز ہے ایکشلی نہیں ہمیں بھی تو دکھائی ہے کیا چیز ہم نے اس کے اوپر کبھی کام نہیں کیا نہ کبھی سوچا ہم دیکھنا چاہتے ہیں عوام ہمیں کہتے ہیں کہ میں نے ٹانکہ لگیا اور میں کہا چل جا کے وے کی پیٹرول پم دے ٹانکہ ہوندہ کی ہماری سائیڈ پہ ہم تو کہتے ہیں دن رات آئیں ہمارے پاس پیمانہ پڑا ہوا ہے جو جس کو ہے کوئی یا کنفیجن ہے بھی میرے ساتھ زیادت ہوئی ہم اس کو دکھاتے بھی جائے کریں ہمارے حضار عمل کا پیمانہ پورا ہے اچھے ڈی سی کی ٹیم آتی ہے چیکل میں ہم دلے آتی ہے ایک دفعہ یا مہینے میں ہمارے کسٹمرے ساتھ پچی سال ہوگئے ہیں پچی سال ان سے کامٹ ہمارے ساتھ سے کاری میں ہائی آس میں ٹیل دلواتے ہیں پچی سال ہوگئے ہیں ان سے اتنے سے تھے جب ان کے پاس ہیں ہمیں کوئیش قید ان سے کوئیش قید ہمارا نام آپ سے چھوٹے لگ رہے ہیں آپ اتنے تھے وہ کدھ کارڈ میں ٹھیک ہے ہمارا درہ سمارٹ ہے ہم وہ سم میں ٹھیک ہے میں سمارٹ ہوں اچھے میسیج یہ ہے کہ آپ خود چیک کر لیا بالکل بالکل یہ جو اپنی ذمہ داری وہ نپا ہے کہ زیرو میٹر چیک کریں بس اگر مشین کا زیرو میٹر زیرو زر ہویا تو پھر اللہ حمدلی اللہ پیٹرول بھی فورا ہو یہ جی مینجر تھے یہ بتا رہے تھے کہ احتیاط کیا کرنی چاہیے زیرو زیرو چیک کرنا چاہیے تو تب آپ کا پیٹرول پورا ملے گا چاہیے تب یہ ٹھیک ہے کدھی ٹانگا لگیا ہوئے پیٹرول پامتے دونوں اپنے چاہیے میں آنے کی جاندہ میں próxima gesagt کیاpertوں کو PR اپنا زیروان میں خرگیا کر دے ہیں وہ تو پینٹ کو پینٹ کو ، ہننکوندہ ڈزیاہے ہیں کہ ٹانگکل نہیں چاہیےengine کیوں کی زیمارے ح کریں گے تے ہزیں ٹانگ رو ہ نہ موسیقی 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 اپنی طرف سے پکٹ پھر تے خوش ہو گیا پھر میں چلے گیا اب انشاءاللہ دور کرتے ہیں مہنگائی کے دور میں دو ڈائی لیٹر پڑھا رہے ہیں چاچا تب یہ ٹھیک ہے کبھی ٹانکہ لگا ہے یہاں پر ٹرول پر ٹانکہ تھا نہیں کبھی لگا کبھی کم دلوایا ہو کم کبھی اس نے ڈالا نہیں ہے مگر مگیا ہی اتنی ہے کہ سوکر پر پٹرول سوسی نہیں در جاتے ختم ہو جاتا ایک بار لہور سے آتے ہیں ایک لیٹر پٹرول لگ جاتا ہے پہلے ساٹھ پینڈر پہ دا آندہ سی چونٹ دا آندہ سی سترہ دا آندہ سی کنے دا بہتا ہے ایک سو تینیاں دا پوہان لگے ہیں دے چھ سابلا لوگ آرتہ کی جاؤ گا آرتہ کی جاملے رستے چے جاندینیاں دا کو بھی آتی ہیں دیتے سواری لاب کی پیچھے تو بٹھا لہاں گے اوبر آلے ہو اوبر آلے نہیں مجبوری بانگی یہ ساٹھی یہ عام باندہ بھی ان سواریاں بٹھا لہا ہے کوشش کر رہے ہیں کہ چلو کسواری رستے چلا بجے گی تے بیٹھا لہاں گے چلو پٹھا لڑا خرچہ بات جے سویر دے آئیں ہمیں مہی دوری کوئی نہیں لبی آؤں اے سورت ہے آلو مگے آئی دے نا لٹی پریشن جو چلو جی جاؤ تو سی جا سکت گیا ایک اور جناب ہے یہاں پر جناب کہ سی ٹھیک ہے کدی توانو ٹانکا لگا ہوئے پامپا دے بھی ٹانکے دو سو دا پوہایا ہوئے کیا سی ٹانکے دے بھی کیا سی ٹانکا دے کیا سی ٹانکا دے کیا دے بھول میں میں کہ یہ آرہے تو سی کیتا ہے کہنڈا ہی توڑے سامنے میٹر چلتا بھی اسی میں آو میں پٹھول نہیں گا ہی تو ہی خرچ کرتا ہوں یہ دہ ہالے کی کیا یہ دہ ہالے پاس ہے گورنمنٹ کو لیا اور کی دے کو لے ہوئے دہ ہالے کی یہ ہے یہ بیمانی اسی کیوں نہیں چھٹک کری یہ کماں گے تو غلط کر رہے گا چلے جاؤ کے جاؤ چیک کرنے نے ذیمہ داری نا ڈی سی ڈی ٹی میں انتظامی ہے ٹیکس تو پیسے جان دینے چیک کرنے گے تو پیر نا تُسی ہے تو میرے میں خلو جی نا تُسی پٹرول ہوں گا یہ غلط ہے گا وہ چیک کر کے چلے جاؤں سارے سسٹم میں تھے یہ چیک کر کے چلے جاؤں جی یہ چیک ہوندہ ہے یہ چیک ہوندہ اور کچھ نہیں یہ چیک ہے نا پکا یہ حالات ہے جی بڑی مہربانی آگے بڑھتے ہیں مزید لوگ ہیں بات کریں گے لیکن اب ہم آگے بڑھیں گے شروع سے لے کے اب تک آپ نے دیکھا کیا صورتحال ہے پٹرول پمپ کی اب ہم اس شخص سے آپ کو ملائیں گے اس شخص سے بات کریں گے اس کا چہرہ نہیں دکھائیں گے جس نے ہمیں ٹائم دیا ہے پٹرول پمپ کا وہ ملازم جو ہمیں ساری حقیقت سارا خلاصہ سب کو بھی نکاب کرے گا تو آگے بڑھیں گے موسیقی تو ہمارے ساتھ پروگرام کے آخر میں موجود ہیں پٹرول پمپ کا ملازم ہم نے بڑی میند سماجیت کی اور ان سے وعدہ کی آپ کا چہرہ نہیں دکھائیں گے ہمیں حقیقت بتا دو کہ آپ لوگ ٹانکہ کیسے لگاتے ہو اور کون کون سی بہیمانی ہیں اس فیلڈ میں اے مینو ہے دسو پہلے تھے مہربانی دوسری ٹائم دیتا ہے اے کی معاملات لیں مہربانی چانکیب ہے رو دیا زیرو 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 کی ایک لیکن اور بی سجی کو بڑے کوالتیاں جڑی انگلہ ہے ایسے میں لوگ ہے جادو ہے جادو اوہ دا پلا کی پاہنے میں تو انداز کedia ایسا جاگے پاہنے میں دوسیٰ پاہنے ہیں ایسا جا گیا کہا ایسا مداز فرمہ ہے ان دوسیٰ پاہنے میں دوسروں پر خاص ہے ایسا جنگلات فرمہ ہے اور وہ سجھ بکتانے ہیں کہ اسے کلے نہیں گئے میرے نا مینجر تک شامل ہوندے لیں مینجر تک شامل ہوندے لیں سارے نو پہے آن دے لیں بند دیں یہاں پھر رات نو جننا پٹرول ہوندہ ہے پٹرول دے بکھرے کر لینے مالکان دے بکھرے کر لینے لیکن جڑا ہوتے ہوندہ سارا او پھر اسی جڑا ہے نا کول رہنے ہیں وہ سارے پھر ڈوائیڈ کرنے ہیں ٹانکا کس طرح لگ رہا ہے ٹانکا میں تو آندا سنا نا ٹانکا ایک تے پہلی گل دے اکر کیمرے لگے نا سارے سیلتے تا پھر او دے چاہے ہوگا کہ مشین سے ہی ہوگی مشین دے بچھو اسی یعنی کہ انہیں چیک کرنا ہے آنا ہے اوکی ہے ٹھیک ہے نا لیکن ٹانکا لانا سیرر ہاتھی سفائی ہی ہے ہاتھی سفائی کی میں ان کو یہ آگیا پایا نا دو سو دا پٹرول پا دے اونا میں کلا نہیں ہوں گا اوتھے تین جنے ہوں گے ایک ہوئے گا نال موبلے لالا او گین کا پایا نا اپنا ٹانکی دا ٹکانے انہوں درہ تیل لالا خوشک ہویا ہے او تو انہوں گلن چے لائے گا او جی میں گلن چے لائے گا میں اوتھے دو سو دی جگہ پنجا کاٹ کرتا ہوں گا دستی انہوں پتہ ہی نہیں لگنا انہوں ہی نہیں لگے گا دو سو دا پہ گیا دو سو دا پہ گیا ہے ٹھیک ہے دوسری کال کی یہ اوڈا سی سو دو سو تین سو چار سو فٹس کیتا ہوں گا او دے چھو ہی اسی یعنی کہ جنے لیٹر پوانا ہے نا پہ اسی لیٹر دے وچھو ہون دو سو اٹھالیر پہ دا لیٹر ہو گیا ہے او دے چھو دو سو ٹھائی دا کرنا ہے ویر پہ یہ یعنی کہ ایک لیٹر پچھے اسی رکھنے نے ٹھیک ہے نا او دی وجہ پہ لگی گیا ہے نا یار اے دو سو دا پہ دی دوسری جو اسی ایک سو اسی دا پانا ہے ویر پہ اپنے رکھنے لیٹر پہ اپنے رکھنے لیٹر لازمی ویر پہ دا سی اکھڑ رکھنے ہی رکھنے نہیں اے شدرے چلے یو شدرے دو تین پامپیں گنے میں نام نہیں لوا گا تو انظاہر نہیں کر آنگا لیکن تو ان دسنا ساری گال میں دسنا شدرے دو تین پامپنے ایدرالے یادگار پاسے چلے اوٹھے بھی دو تین پامپنے بادامی باغ چلے جو اتھے بھی دو پامپیں گنے یعنی کہ میں سارے پامپنے کام کر چکے ہیں یہ تھی بائی مانی ہے نا یہ پیسہ دے پھر دوڑے کام نہیں آندہ کی کی گریئے مہنگائی یہ نہیں ہو گئی ہے کی گریئے کتھو کھائی ہے ہاں منو اے دسو تھارہ ہزار میری تن خواہیں تھارہ ہزار نا کیوں ہندہ ہے داس دیو منو تھارہ ہزار نا گزار ہندہ ہے تو آڑا گزار ہندہ ہے تھارہ ہزار کوئی دیتا جائے تو آڑا گزارا آئے گا جو دو تا کسی پنجاز سٹھ ہزار مینے دا نانا کمائی ہے ساڑا گزارا نہیں ہے گا اس ٹھے ساڑا پنجاز سٹھ ہزار مینے دا نکلاندہ ہے کمالا ہے نا سکون نال اوڈی وزا پالا کی یہ دین دے ویچ ہزار بارہ سو تیرہ سو ایک ایک جنے نو آئیندہ ہے ٹھیک ہے کچھ او یہ مینے دا کوئی ٹی پہنٹی دار ہو گیا کٹھارہ دار ہو گیا ملا کے یعنی کہ پنجاز سٹھ ہزار سٹھ اگمینے دن نکلاندہ ہے آمدن یہ حالات ہے جی یہ حقیقت ہے اس بھائی نے ٹائم نکال کے اس کی میرے بانی ہمیں بتا دیا بہمانی تو بہمانی ہے دس کی ہے بیس کی ہے چالیس کی ہے لیکن ٹانکا کیسے لگتا ہے کسٹمر کو کیسے باتوں میں لگایا جاتا ہے اور کون کون سے ٹرک تھے سارے اس بھائی نے مجھے بتایا اور کہتے ہیں کہ اٹھارہ ہزار میں گھتا ہے میں نے اسی دیاڑی دینی ہے جڑی میری آج دی دیاڑی زائی ہوئی ہے میری دیاڑی باندی ہے چھ سو میری تنخواد دیاڑی ہے ٹھیک ہے تے بارہ سو روپی ہے میرے جڑا میں نے ملنا سی میں نے دو ہزار روپی ہے انتوسی دینا ہے اپنے تو آڑے کو لے آگے جانا ہے اسپیشل تو آڑے سو میں چھوٹی کیتی ہے چھ سو روپی ہے اس کی دیاڑی ہے لیکن بارہ سو اوپر سے ہو جاتا ہے بارہ سو یہ خود کر لیتے ہیں یعنی کہ دو ہزار روپی ہے یہ روزانہ گھر لے کر جاتے ہیں اور وہ بارہ سو کہاں سے آتا ہے میری جیب سے اس کی جیب سے اس کی جیب سے فلان کی جیب سے یعنی کہ پیٹرول جو کہوں عوام کے پیسے ہیں عوام کے پیسے ہیں عوام کی جیب سے عوام کی جیب میں عوام کی جیب سے عوام کی جیب سے عوام کی جیب سے عوام کی جیب سے ایسی آفیس کے اپنے آلات دیکھیں کوئی ڈی سی ٹھیک ہے میں بارہ سال کام گیتا ہے یقین منہوں آنڈے نے انہوں ایسی ایلے کمریجر لائنے مینیجر ساڑھا مینیجر انہوں لائنڈ ہے وہ ساڑھا کام کنٹرول کرتا ہے ساڑھا مینیجر ساڑھا چھوٹے اگر کوئی کسٹمر پھڑے بھی جانے ہیں ساڑھا پھڑے بھی جانے ہیں پھڑے بھی جانے ہیں پھر پریشر پہی اندہ ہے پولس آئے اندی ہے پولس پہلے دینے ہیں پولس بھی پہلے آئے اندی سکون مول پہنے مٹھے چھول یہ آلات ہے جی سکون مول مٹھے چھول لیکن عوام کی جہے میں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے تو آج کے حساب میں صرف اتنا ہے